ناد میرے پڑھ نہیں تو ساتھ ہے تیرا میں تو بڑی دور لاریا سدلو مدینی آقا کرو میرے بانیا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح اپنی پاکی بیان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا فرمائے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الال کہ جو کچھ بھی زمینوں میں ہیں اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے تسبیح کرتا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہیں جو سب کچھ آسمان میں ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بیان فرمائی اپنے آپ کو مزید واضح کیا اپنا تعروف کروایا کہ کون اللہ المالک وہ اللہ وہ اللہ جو بادشاہ ہے جو بادشاہ ہے القردوس جو پاک ہے تقدیس والا ہے تہارت والا ہے العزیز جو غالب ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے الحکیم اور وہ اللہ حکمت والا ہے ماشاءاللہ وہ اللہ حکمت والا ہے اب اس جگہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چار نشانیاں بیان لیں پہلے نمبر پہ وہ اللہ کیا ہے میں آپ سے سنوں گا یاد کرتے جائیں ساتھ میں پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے مالک ہے بادشاہ ہے بولیں پہلے نمبر پہ کیا ہے آئے تو آخری دن آئے تو بولنا پڑے گا اس کے بعد کبھی نہیں گوں گا اللہ تعالیٰ کیا ہے مالک ہے بادشاہ ہے دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ قدوس ہے کیا ہے قدوس ہے پاک ہے طہارت والا ہے تقدیس والا ہے تیسرے نمبر پہ اللہ تعالی عزیز ہے غالب ہے کیا ہے غالب ہے چوتھے نمبر پہ حکیم ہے حکمت والا ہے یہ چار چیزیں اللہ بادشاہ ہے اللہ پاک ہے اللہ غالب ہے اللہ حکمت والا ہے ملک ہے قدوس ہے عزیز ہے حکیم ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنا تعرف بیان کیا اپنے آپ کو بیان کیا اپنی وضاحت کی اپنی صفات بیان کی چار چیزوں کے ساتھ اب اگلی آیت سنیئے پہلی آیت اپنے بارے میں تھی اور دوسری آیت اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناصل کی اور ان دونوں آیات کا ربط بڑا پیارا ہے اس کا انداز دیکھئے ایک کے اوپر دوسری چیز فٹ آ رہی ہے فرمایا اللہ تعالی نے ہو اللہ ہے وہ اللہ ہے اب ایک اور انگل سے اگر دیکھا جائے تو دوسری آیت میں بھی اللہ تعالی نے اپنی تعریف بیان کی اپنا تعریف کر آیا پہلے نمبر پہ اللہ بادشاہ ہے تقدیس والا ہے غالب ہے حکمت والا ہے اب پھر دوسری آیت میں فرمایا وہ اللہ وہ اللہ تعریف اپنا بیان کر رہا ہے لیکن اپنا تعریف بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے بیان کر رہا ہے وہ اللہ کون اللہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے ان پڑ لوگوں کے اندر رسول کو بھیجا امیین کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا اللہ تعالی نے بھیجا اب اس رسول کی آگے چار نشانی بھیان کی پہلی آیت میں اپنی چار نشانیاں اور اس آیت کے اندر اس رسول کی چار نشانی بھیان فرمائیں پہلے نمبر پہ فرمائیں یت لو علیہم آیات وہ رسول ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالی کی آیتیں تلاوت کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کو اللہ تعالی کی آیتیں نشانیاں پڑ پڑ کے سناتا ہے تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب سکھاتا ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت والا ہے اور کیا ہے حکمت والا ہے اب دوسری نشانی اللہ تعالی نے کیا بیان فرمائی تھی اپنی کسی کے ذہن میں پاک ہے پدوس ہے کیا ہے پاک ہے اور یہاں پہ جو دوسری نشانی اللہ تعالی نے بیان فرمائی حضور علیہ السلام کی فرمایا پہلی ایتنو علیہم آیاتی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور دوسری وَيُزَكِّهِمْ اللہ پاک ہے اور یہ رسول تمہیں پاک کرتا ہے اللہ خود پاک ہے اور یہ رسول اللہ تعالی کی طرف سے تقدیس لے کے پاکی لے کے لوگوں کو پاک کرتا ہے تیسری نشانی اللہ تعالی نے بیان فرمائی تھی عزیز غالب ہے اور یہاں پہ حضور علیہ السلام کی تیسری نشانی بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کہ جو کتاب سکھاتا ہے کتاب دیتا ہے کتاب پڑھاتا ہے اب قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے بلکہ جب قرآن پاک نازل ہوا بھی تب یہ کتابی صورت میں نہیں تھا کافی سالوں بعد اس کو کتابی شکل دی گئی لیکن قرآن پاک کے پہلے سپاہے کے اندر یہ اللہ تعالی فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ اُلَا رَيْبَ فِي تو اب اس کتاب سے اللہ تعالی کی مراد کیا ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ کتاب کا ایک معنی تو یہ کتابی شکل ہے اور کتاب کا دوسرا ہی معنی قانون ہے لاؤ ہے کانسٹیٹیشن ہے رولز ریگولیشن ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزیں فرض کیے گئے قانوناً تمہارے لئے پریسکرائب کیے گئے تمہارے اوپر لاغو کر دئیے گئے تو کتاب کا ایک معنی کتابی شکل ہے اور دوسرا معنی قانون لاؤ رولز ریگولیشن کانسٹیٹیشن یہ بھی اس کا مطلب ہے اب تیسری نشانی جو اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ یہ نبی یہ رسول تمہیں کتاب سکھاتا ہے کتاب دیتا ہے امریکہ کے اندر عدالتوں کے اندر ایک term use ہوتی ہے throwing the book towards other دوسرے کی طرف کتاب پھینکنا لخوی طور پر اگر میں اس کو translate کروں دوسرے کی طرف کتاب پھینکنا اب امریکہ کی عدالت میں اگر یہ کہا جائے کہ جج نے ملزم کی طرف کتاب پھینک دی throwing the book towards criminal تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جج لٹرلی کوئی کتاب اٹھا کے پھینک رہا ہے اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس کے اندر جو قوانین ہیں جو لکھا ہوا ہے وہ سب اس کے اوپر لاغو کر رہا ہے وہ سب اس کے اوپر apply کر رہا ہے تو اب جو apply کرنے والا جو جج ہے وہ غالب ہوتا ہے کہ نہیں جب تک وہ غالب نہیں ہوگا وہ کوئی چیز apply نہیں کر سکتا enforce نہیں کر سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہ قوانین کے لاغو کرنے کی بات آئے گی وہاں پہ غلبہ لازم ہوگا تو جب اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ یہ نبی یہ رسول تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے تمہیں کتاب سکھاتا ہے تمہیں قانون لاغو کر کے دکھاتا ہے تو ماننا پڑے گا جہاں اللہ غالب ہے وہاں رسول بھی غالب ہے تیسری نشانی اپنی بیان فرمائی کہ اللہ غالب ہے عزیز ہے تو اپنے رسول کے بارے میں بھی فرمایا یہ بھی غالب ہے اللہ تعالی قانون دیتا ہے یہ رسول اس قانون کو نافذ کرتا ہے اس رسول کے پاس بھی اتھاریٹی ہے اللہ تعالی نے اتا فرمائی چوتھی نشانی اللہ نے اپنے کیا بیان فرمائی تھی عزیز الحکیم اللہ کیا ہے حکمت والا ہے یہاں پہ فرمائے آیت تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ وَرْبَا کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابًا اور قانون نافذ کرتا ہے کتاب کا علم دیتا ہے اور کیا سکھاتا ہے والحکمہ والحکمت بس اللہ حکیم ہے یہ رسول تمہیں حکمت سکھاتا ہے تو یہ آیات کا ربط اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا یہ بڑا پیارا ہے ایک کے اوپر دوسری چیز بالکل فٹ آ رہی ہے جو نشانی اللہ تعالی نے اپنے لئے بیان فرمائی وہی نشانی اپنے رسول کے لئے بیان فرمائی اور یہاں پہ یہ بھی سکھا دیا کہ جو لوگ رسول کو خدا سے جدا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں بے شک رسول خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں قرآن پاکی ایک بڑی پیاری آیت جہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی رہی وسلم کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ تھوڑا سا گرہمر میں جا کے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ اور اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے اللہ اور اس کا رسول وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وہ زمین اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ اَنْ يُرْضُوهُ کہ اسے راضی کیا جائے اب ایک آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں میں اگر آپ سے کہوں کہ قبلہ حافظ مسعود عالم صاحب اور حاجی لطیب بھٹی صاحب یہ دونوں اس بات کے حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے جمعہ درست ہے اگر میں اسی کو یوں کہوں کہ حافظ مسعود عالم صاحب اور حاجی لطیب بھٹی صاحب یہ دونوں اس بات کے حق دار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے پہلے میں بھرتی کیا تھی کہ ذکر میں نے دو بندوں کا کیا اور دونوں الگ الگ شخصیات ہیں حافظ صاحب کی پرسنیلٹی اپنی ہے ان کا اپنا جسم ہے ان کی اپنی سوچ ہے ان کا سارا کچھ اپنا ہے حاجی صاحب کا اپنا جسم ہے اپنا ذہن اپنی سوچ ہے دونوں الگ الگ شخصیات ہیں تو آگے جا چونکہ پیچھے ہم نے دو اشخاص کا دو چیزوں کا ذکر کیا تو جب آگے ذکر کریں گے تو جمع کا سیغہ لائیں گے لیکن اگر میں کہوں کہ حافظ صاحب اس بات کے حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے اب ٹھیک ہے آپ تو ٹھیک ہے کہ میں نے ایک شخص کا ذکر کیا تو میں نے کہ اسے راضی کیا جائے عدب سے کہوں گا تو انہیں راضی کیا جائے سیغہ سنگل لایا جا سکتا ہے واحد کا سیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس بات کے حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے تو ہم نے پوچھا ہے باری تعالیٰ پیچھے ذکر اللہ تو نے اپنا کیا اور ساتھ میں اپنے رسول کا ذکر کیا آگے جو ضمیر لے کے آئے وہ سنگل واحد کی ضمیر لے کے آئے چاہیے تو یہ تھا پیچھے دو اشخاص ہیں پیچھے دو ہستیاں ہیں تو آگے ڈول کا ذکر کیا جاتا آگے تصنیع کی ضمیر لے کے آتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تمہیں یہی تو بتانا مقصود ہے ذاتے دو ہیں ذکر ایک ہے ذاتے دو ہیں ذکر ایک کا کروگے اللہ کا ذکر کروگے تو رسول راضی ہوگا رسول کا ذکر کروگے تو اللہ راضی ہوگا فرمایا یہی تو تمہیں بتانا مقصود ہے کہ دونوں کی رضا ایک ہے اگرچہ ذاتے دو ہیں ذاتے دو ہوگئی تو اللہ کی وحدانیت میں شرک لازم آئے گا لیکن دونوں کا ذکر ایک ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کچھ بات لازم نہیں ہے تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول دونوں کا ذکر ایک ہے دونوں کا ذکر کروگے اللہ کا ذکر کروگے تو رسول کا ذکر ہوگا رسول کا ذکر کروگے تو اللہ کا ذکر ہوگا اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چار صفات اپنی بیان فرمائی وہی چار صفات کا مظہر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتایا اب یہاں پہ جو چار چیزیں بیان کی چار نشانی بیان کی ان کی تھوڑی سی الیگوریشن کرتے ہیں پہلے نمبر پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّجِّينَ رَسُولَا فِي الْأُمِّجِّينَ رَسُولَا مِّنْهُن کہ وہ اللہ ہے جس نے اُمِّجِّين کے اندر انہی میں سے رسول کو بھیجا مبوس فرمایا تو ایک بات تو یہ تہہ ہے کہ اہلِ عرب جو تھے حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے انپڑ تھے تو اللہ تعالی نے انہی میں سے رسول کو بھیجا اور جب وہ رسول اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے تو وہ لوگ جو بلکل انپڑ ہیں بلکل انپڑ ہیں اور حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی انہی میں سے گزار انہی میں رہ کے گزاری تو یہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ رسول یہ نبی چالیس سال تک ہمارے اندر رہا تو اب یہ جو آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے حضور علیہ السلام کی پہلی نشانی اور تیسری نشانی کو ملا کے بیان کرتا ہو پہلی نشانی یہ فرمائی کہ وہ اللہ کے آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ اللہ تعالی کی کتاب سکھاتے ہیں سبحانین میں یہ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ four adjectives four qualities of Prophet صلی اللہ علیہ و سلم that Allah is the one who sends the Prophet صلی اللہ علیہ و سلم with these four qualities first of these qualities is that this Prophet this Rasul recite and reads the verses of Quran onto people he reads the verses of Quran towards people third one is this is the Prophet who teaches the Book of Allah to people so these two categories these two qualities of Prophet صلی اللہ علیہ و سلم are related linked to the Book of Allah the Quran and these are two basic things which we have forgotten today unfortunately our connection with the Book of Allah has got weakened and that is the reason because we have forgotten the Book of Allah the message of Allah Allah subhanahu wa ta'ala made us degraded in the land I'll give you an example you know if you go to any market and you want to buy any product and buy any product buy iPad iPhone machine refrigerator computer laptop anything when you buy any product the company will give you a manual book with it is it whenever you buy anything any product the company will provide you a manual handbook helping book with it what's the purpose of that that you take this book open it read it and use this machine this product accordingly and that book clearly states if you don't follow the instruction you may end up losing the product you may end up with a fault in the product so you have to follow that manual that helping book in order to use that product property but if you come at home you throw the manual in the bin you don't read it and start using the product what's gonna happen you will lose something you will have some disruption you will at least you will lose something either whole of it or any of its functions so in order to take the benefit full benefits out of that product you have to read that book beforehand not afterwards beforehand similarly in the same way you know Allah subhanahu wa ta'ala made this product and he said لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ and we have created the human being in the best possible way this is the best product of Allah subhanahu wa ta'ala this is his best machinery ever when Allah subhanahu wa ta'ala created this machinery this product he sent a manual book with it as well which is called the Quran he said take this book read it spend your 50 70 80 years of life according to this book this book will guide you on every single step of your life you read this book and follow this book and live accordingly but unfortunately after 40 50 years we haven't opened this book yet we read five times a day الحمدلللہ رب العالمين الرحمن الرحیم but we don't even know what does that mean unfortunately this was the basic thing we have forgotten today اس کو علامہ اقبال نے کہا حالباً علامہ کہے کسی اور کا شیر ہے گر درس قرآن ہم نے بھلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا اور علامہ اقبال نے کہا وہ معزست زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جنہیں حقیر سمجھ کے بھلا دیا ہم نے وہی چڑاغ جلیں گے تو روشنی ہو یہی قرآن ہے جس کا سبق ہم نے بھلا دیا ہے today we have forgotten the message of Allah Allah سبحانہ و تعالی has sent this message about 1400 years before to us but now the question is how much my time how much of my time I'm giving to this book if you give all of your time to this book then Allah سبحانہ و تعالی will give you something so these were two qualities of Prophet سبح و تعالی سلام that first he reads out the verses of Quran onto the people and this is the reason you know if you read the Quran but if you don't understand the meaning of Quran still you listen to it or read the Quran even if you don't understand you will cry there is no single book in the world that you read out that book but you don't understand and you enjoy it you won't find any single example but this is the only book of Allah subhanahu wa ta'ala that even if you don't understand but when you read it or you listen to it you will feel something in your heart you will feel that coolness in your mind in your heart یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اجاز ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے پڑھیں گے تو آپ کو ہر لفظ پہ مزہ آئے گا you will enjoy every single bit of the quran second quality of prophet is وَيُزَكِّهِم and this prophet purified purification is of two kinds purification of your mind and purification of your heart we have many kinds of temptations many kinds of filthy thinking many kinds of things we have in our mind and when it comes to heart there are several kinds of impurifications in our heart jealousy for others bad biting for others bad thinking for others thinking of doing sins committing sins bad filthy stuff temptations towards others so in our heart we have so many things bad things in our heart second quality of prophet is what that this prophet came to purify your mind and your heart fourth one and the last quality of the prophet is and this is the prophet who teaches you wisdom jis qur'an in 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 and call towards the way of your lord with wisdom with wisdom and good advice this was the fourth quality of prophet if you read the life of prophet throughout you will find this the prophet he never got angry for his own cause throughout his life he forgave the people he ignored the mistakes of people and that is the reason the prophet in just 23 years he had more than hundred and thousand followers but if you see the life of other prophets prophet he preached for more than 900 years but you know what at the end of his life he had only around 80 followers but this is the quality of prophet that he taught wisdom he taught with wisdom allah subhanahu wa ta'ala gave him lots of followers and last one i'm trying to wind up just because it's my last day as well not in this world i don't know but in this mosque at least so so i want you to especially to my youth i want you to give a lesson before i leave that the prophet came with these four qualities and the nabi throughout his life he struggled he felt so many pain in the cause of Allah in the way but i have a question for all of us including myself we always think we always raise this question that what islam gives to us this is a question we always think what islam has given to us but i would like to ask a question today what we have to give to islam islam has given us everything all the rights what we have to give to islam we have to think today especially to my young brothers my youth this is the time for you you have rest of your life you have young blood in your veins today this is the time spend your energy in the way of Allah Allah has blessed you with healthy brain with healthy body use your energies in the way of Allah and you know what Allah said if you be thankful to me I will give you more but if you be ungrateful to me remember my punishment is very severe just last example before I wind up you know prophet Yaqub he had two sons prophet Ibrahim had two sons prophet Ishaq and prophet Ismail All the prophets of Bani Israel all the prophets of Bani Israel in the chain of prophet Yaqub all the prophets they came in the chain of prophet Ishaq and the Bani Israel they were the people they called most of prophets at a time they had more than two three prophets at a time in one city Allah blessed them with so many prophets but in response they were ungrateful towards this blessing the prophets they came and they taught them not to worship other than Allah not to do bad things but they were angry upon the prophets in response and if you read history they killed many of prophets one of the prophets they tied him with a tree and they cut him into two pieces they cut him literally cut him into two pieces that's what they did with the prophets and you what Allah led to them in response up to the prophet till prophet Isa every prophet came in the chain of prophet Ishaq but just because Bani Israel while they were ungrateful towards this blessing Allah subhanahu wa ta'ala at the end Allah took this blessing back and our last prophet came in the chain of prophet Ismail this is the best example we can have so whatever we have nothing of us we own nothing we own not even our body we own nothing whatever we have today is given by Allah subhanahu wa ta'ala so remember if you have got a healthy brain good memory don't think that Allah gave you and he can't take it back if you don't use this blessing these blessings of Allah in a good way in a positive way remember if Allah can give this he can take it back as well so I would like to request to make your mind that we have to serve the deen of Allah we have to spend our life our energies for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah subhanahu wa ta'ala guide us onto the straight path